ہلو ایفریوان نمشکار آداب میں ہوں شارو خان اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھ سے پوچھ پوچھ کے پریشان کر دیا ہے کیار ڈنکی کس بارے میں ہے مطلب ڈنکی کی کہانی کیا ہے یا ڈنکی کے اندر ڈنکی کا رول کون کر رہا ہے تو میں تنگ آ چکا ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں پر راج کمار ہیرانی جی جو اس فلم کے ڈریکٹر ہیں ان کو بلالوں اور ہماری ہیرانی جو ہیں تاپسی پننو جی ان دونوں کو بلالوں کہ ایک بار سر آپ اس کی نا کلیاریٹی دے دیجئے پوری کہانی بتا دیجئے کہ یہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہے ایک بار ختم ہو جائے میرے لیے پریز پوری کہانی بتا دو آپ سر پوری کہانی بتا دیں گے تو فلم لیکھنے کون آئے گا یہی that is why راج کمار ہیرانی is راج کمار ہیرانی ہم نے یہ انتیلیجن بات سوچی نہیں کہ کانی بتا دیں گے تو دیکھنے کون آئے گا ہم تو بتا دیتے ہیں اور پھر کوئی دیکھنے نہیں آتا لیکن سر جو ہے اپنی پکچر کی کانی بتاتے نہیں ہے ٹیلر میں بھی نہیں بتاتے ہیں ہم خال کے اندر ہی دکھاتے ہیں تو سر اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں تو ہم کرے کیا پھر سر رادر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈنکی بنائی کیوں ہاں actually that is کیوں لوگوں کو سمجھے میاں ڈنکی کیا ہے تو ہم بتا تو دیں ڈنکی ہاں actually یہ ورزی ہوئی ہے کیوں منا رہے ہیں let's start sir آپ نے جب film شروع کی تھی so i do remember ہم ملے تھے تین چار سال ہوگے اس بات کو but کوئی imagery آئی تھی آپ کو so i'll just put the image on the screen and tell you to tell how this all started yeah so sir یہ actually ایک یہ کوئی CG نہیں ہے یہ ایک actual گھر ہے Jalandar میں Jalandar کے آس پاس جہاں یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اوپر یہ اتنا بڑا جہاز سیمنٹ کا بنا ہوا ہے یہ actually ہے اور ایسا یہ ایک گھر نہیں ہے ایسے کئی گھر ہیں جہاں چھاتوں پہ جہاز لگے ہوتے ہیں so i was quite amazed by it پھر ہم نے جاننے کی کوشی کی گھر ہے کیوں ہے تو یہ بھی جا یہ تو جب ہم نے film برانے کی سوچی اس کی research کے لئے گئے تو اس گھر کے پاس بھی گیا تو یہ sir وہاں culture ہے کہ جن گھروں کے بچے یا گھر کا کوئی ایک فیملی ممبر ویدیش پہنچ جائے لندن، کینیڈا، امریکہ، جہاں پہنچ جائے تو وہ ٹشن میں اپنے گھر کے چھت پہ ایک جہاز لگا دیتے ہیں so it's a moment of pride کہ ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی جو ہے ویلیچ چلا گیا باہر چلا گیا کوئی نہ کوئی and they keep it like that actually میں بھی دو چار بار شوٹ کیا پنجاب میں یا ایریاز میں تو میں نے بھی دیکھے ہیں باہر چاہتا ہے but مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اسٹے لگا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ پانی کی تنکی ہوتی ہے اس کا ڈیزائن بنا دیا ہے صاحب پانی کی تنکی بھی ہوتی ہے most گھروں میں سیبنٹ کا پلین باتا ہے اس کا اندر پانی کی تنکی ہوتی ہے یہ الگ ہے اس میں دو بیڈروم ہیں اچھ اس میں دو بیڈروم ہیں واہ کافی بڑی پانی کی تنکی ہوگی بہت پانی ہوتی ہے بہت پانی کی تنکی ہوتی ہے اس میں دو بیڈروم بھی گیا بنا رکھے ہیں اور اس میں دو بیڈروم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس میں سونا تھوڑا کھڑے گا ہوگا سونا پڑے گا پانی کی تنکی ہوتی ہے میں داؤٹفول لگ رہے ہیں بہت پانی کی تنکی ہوتی ہے یہ گھر میں بانس بانس رکھنے کے لیڈنڈے یہ کوئی امریکا ہوگا ان کا بردنابلی ممر امریکا ہوگا تو سٹیشو آف لبرٹی ہی لگا دیا گیا ہے یہاں پہ چاہتے ہوگا 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 کہ وہاں پہ یہ بات ہے کہ ہر گاؤں میں سے ہر فیمبلی میں سے ایک آدمی چاہتا کہ میں ویڈش ستل ہو جاؤں اس کا بھی وہ کلچرلی بیگراؤنڈ ہے کہ 50's میں ورلڈ وار کے بعد کافی six soldiers were fighting for them پھر ورلڈ وار ختم ہو گیا وہاں کافی لوگوں کی کمی ہو گئی lot of men were there not in fewer men in UK to work for textile industries تو انہوں نے پنجاب سے کافی لوگ کو بلانا شروع کیا کہ آؤ ہمارے ہاں کام کرو تو وہ جا کے وہاں کام کرنے لگے پھر 62 میں یا 61 میں وہ ایک ایک اکٹ آگے جس سے بن کر دیا اب تو ان کے پریوار ڈیوائید ہو گئے کہ آدھے لوگ پر یہ مجھے لگا کہ اچھا ایسا کچھ کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ کہانی ہے شاید کچھ کہانی ہے کیوں آدمی انسان وہاں جانا چاہتا ہے کیوں اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے کچھ تو بات ہوگی تو پھر ہم نے رسارج کرنے شروع کی کہ ایک بہت خوبصورت لائن ہے ہماری فلم میں کہ ڈنکی کا مطلب ہوتا ہے اپنوں سے دور رہنا اور ایسنس او فلم فلم کا پورا لوجک ہے تھوٹ ہے ایموشن ہے کہ ہم گھر چھوڑتے ہیں اس لئے کہ ہم گھر واپس ایکٹلی فائنلی آ کر یہاں پہ رہ سکیں اپنے فیملی کے ساتھ رہ سکیں یہاں گزارا کریں اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے جو فورچونٹ ہے اور کئی بار نہیں ہوتا ہے اور کئی بار نہیں ہوتا ہے ایسے نیکس چیز کیونکہ آپ نے وہ مینشن کیا جب آپ نے مجھے امجری بھیجی تھی وہاں سے تو مجھے یہ بہت انٹریسنگ لگا تھا کہ لوگ وہاں پہ جانے کے لئے جو تپسیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جو در ایک دیدکیتی تو بس تو اسے کہتے ہیں ویزا والا گردوارا کلائی جاتا ہے اور اب اس گردوار میں جائیں تو باہر دکانیں جہاں پہ کھلونوں کے جہاز ٹوئی پلینز رکھے ہوتے ہیں لوگ وہ خریدتے ہیں اور اندر جا کے چڑھاتے ہیں اپنے ساتھ پاسپورٹ لے آتے ہیں پاسپورٹ دکھایا جاتا ہے بھگوان کی طرف اور دعا یہی ہی مانگی جاتی ہے کہ ہمارا ویزا لگوا دینا کچھ کرنا ہمارا ویزا اور میں نے کئی لوگوں سے بات کی وہاں پہ جو لوگ ہیں جو کام کرتے ان سے بھی بات کی تو دیکھیں یہ تو وشواس ہے پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا پر اتنا بشواس ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ آتے ہیں جہاز چڑھاتے ہیں پاسپورٹ رکھاتے ہیں اور کہتے کہ ہمارا ویزا لگوا دینا اس کا نام ہی ہے ویزا والا گروتوارا یہ نیکس بات جو میں بتا رہا تھا کہ سٹریٹس کے آپ نے بہت ساری فوٹوز بھیجی تھی کنیڈین ٹرائیولز کنیڈین ٹرائیولز یہ تو ڈیفینیٹلی پرچا دیں گے میری انگریزی سے مجھے تو سپلنگ میں بھی مسٹیک نہیں لگ رہی ہم تو ایسی لگتے ہیں اور پورچوگل فرانس پین، سٹڈی، ورک، ٹورس یہ سب چیزیں ہاں لگی ہوئی یہ سار چھوٹا سا گاؤں ہے آبادی بھی پتہ نہیں اچھلی اس کو پر لکھا ہے کہ پورچوگل فرانس پین جانا چوندے ہو پنجابی تو یہ دیواروں پر جیسے ہمارے ہیں پوستر لگ ہوتے ہیں کہ کہ جانا جانا چاہتے ہیں سر اس کے بارے میں بتاو یہ جو obviously یہ ویزا انجینئرز ہیں جو تُو پڑھائی کر رہی تھی بڑی ہوگی تیو بھی ویزا انجینئر بن جاتی یہ والی تو بہت یہاں تک نہیں پہنچ پائی میں سارو سڑک کے ساتھ انگلیش کلاسز بھی ہوتے ہیں تو وہاں جو ساری انگریزی کلاسز چلتی ہیں سب آئلز کے پرپریشن کلاب آپ نے کوئی وزیٹ کی مجھے یاد ہے آپ نے کوئی وزیٹ کی مجھے سر میں رسرچ کر رہا ہوں تو ایک دو انگلیش کلاسز میں بھی گیا تو میں گیا ایکشلی ان کوویٹ کا بک تھا تو میں ماسک لگا کے پہنچ گیا تو میں کلاس میں کھز گیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے انگلیش سیکھ نہیں ہے تو پہلا ہی سوالتا ہے کہ انگلیش سیکھ نہیں ہے وہ فیسلٹی بھی ہے فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہوگا تو میں نے کہا کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہوگا تو میں نے کہا کہ مجھے انگلیش سیکھ نہیں ہے تو وہ مجھے لے گئی کلاسز میں میں نے کہا کہ ٹرائل لینے مجھے تو ہاں بیٹھ جاؤ اور میرے بڑا انٹرسین ہے کہ یہ دکھ رہے تھے بچارے کی گاؤں کے لوگ ہیں جو تیچر تھی دیوہاں 22-year-old girl smartly dressed in a business suit looking extremely smart میں نے کہا کہا چھو they've got good teachers پر جب اس نے موں کھولا تو مجھے سمجھ نہیں کہ انگلیش بھول رہے ہیں کہ کونسی سپارشاں بھول رہے ہیں وہ ایک specific video ہے جو میں سر سے request کروں گا if you can and if we can play it for the people تھوڑا سا دکھائیں گے اس کا لیکن کس طرح سے the beauty of all this ہم کیوں بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کیونکہ ابھیجات اور راجو سر نے فیلم کے اندر ڈالا ہے جو پسے سوڑا سوڑا ویڈیو ناو آپ کو سوڑا 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 سوڑ اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ بتائیں گا انگلیسی ہے کہ اس نے دانس بھی سکھ گیا انگریزی بھی سکھ گیا اور میں ان سے یہ بھی بات سکھ گیا کہ اگر سٹل ایکٹنگ سے نہ چھلے تو گلا دوا گھنے اب تمہیں کسی کو چھوڑوں گا نہیں میرا نیکس جو گانا ہوگا لٹپڑ کا سکنڈ پاہ ایسے ہی ہوگا ایم ایم رائٹنگ ایلیٹر یہ سٹپ تو کر کے دکھا تو گا سر اینرڈی لیول تو دیکھو سر بلکل مطلب اگر سپریم لیول پہ ہے تو دانس کر کے دکھا یہ بھلا ایم ایم رائٹنگ ایلیٹر یہ سٹپ کر باٹ سر میں تھوڑا سا بہائنڈ د سینز جو ہوا اس فلم کے اندر اس کو تھوڑا سا تچ اپ آن کرنا چاہوں گا یہ جو میں فوٹو ہے سر یہ بتاؤ یہ اس میں کیا ہو رہا ہے سر یہ کیونکہ مجھے اس میں سے لگ رہا ہے جس بکوز میں ایکشن پکچرے کر رہا ہوں تاپسی بھی کرنا چاہ رہی ہے یہ سر یہ تاپسی بتائے گی سر یہ سر یہ سر جوئے آف آپ کو پٹکنے کے بعد اور اس کے بعد مجھے کام ملنا بند ہو جائے گا سب نیو کماز کا یہی حال ہے کوئی تنشن نہیں ہے اس کے اندر یہ وہ نا مجھے ٹریننگ لینی تھی مجھے پہلی چیزیں بتائی گی تھی اس کے لئے پرپ کرنا ہے آپ کو دنکی کے اندر مطلب پنجابی اور ہندی وہ تو صحیح ہے آپ کی آپ کام کو کشتی سیکھ لو یہ پکچر مجھے لگا تھا میں نے وہ جو پانچ چھے اپنی سپورٹس بیکگرانڈ والی فلمیں وہ فائنلی کرنے کے بعد مجھے لگا اب میں ہیروین ہوں اب میں چھارک کھان کے ساتھ رومانس کروں گی پہلی چیز مجھے بولیا کہ کشتی سیکھنے ہیں میرے ساتھ رومانس کروں گے تو یہ ہی مزے کروں گے اور پٹکنا بھی آپ کو ہی ہے میں نے کہا یہ کیسا رومانس ہے اس میں شام کوشل جی ہمارے فائٹ ماسٹر سر شام کوشل جی میں نے جتنی بھی پہلے فلمیں کیے اس میں ایکشن ڈریکٹر رہے ہیں پر آپ تو جانتے میری پرانی فلم میں کتنا زیادہ ایکشن ہوتا ہے سمدرس 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 وہ ہی رہتے کہ ایک تھپڑ مارا یا کہ ابھی ہم نے پانی کی ٹنکی میں بٹھا دیا تھا لوگوں کو تو رسک تھا کہ گرنے جائے تو ان کو تاروں سے باندھ کے رکھا تھا تو ان کی سیفٹی کے لئے تو شام جی ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بس ایتنا ہی ایکشن دیتوں کی سیفٹی کے لئے ہو یا ایک تھپڑ مار رہا ہے یا جانسا گے گرا دیا کسی کو تو مجھے سکرپٹنگ کی ٹائم وہ اپنے ساتھ بیٹھا لیا کرو تو میں نے کہا سر میرے سکرپٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ ایداد ایکشن ہوتا ہی نہیں ہے تو ان نے کہا نی نی جب آپ کا ہیرو گھر سے نکل کے گاڑی تک جائے گا تو میں سکرپٹ میں چار گنڈے بیچ میں ڈال سوں گا تو وہاں کچھ ایکشن ہو جائے گا تو یہ پہلی فلم ہے ایکچولی جہاں پہ کچھ حد تک ایکشن ہے اور آپ نے بھی خوب بدلہ لیا ہے کہ انہی کے بیٹے کو تو وکی کوشل ہے اسے باہر نکلوا کے گندوں سے پٹویا ہے آپ نے اس فوٹو کی اندرہ انہی کے گندوں سے انہی کے گندوں سے پٹوا دیا ہے کہ آؤ شام جی اور ایف سے نے اس کے بیٹے کے ساتھ ایکشنی نے تو بہت بارید ہو جاتا تھا کہ کیسے کریں گا آچھا یہ ہماری فلم کا موٹف ہے ایکچولی مجھے بہت خوبصورت لگتی یہ فوٹو میں لی بکاوز یہ ہم بار 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 بولتے بھی رہتے ہیں ابھی ہم اپنی میسیجنگ میں فلم کے کہ یہ جرنی ہے یہ ہوم کمیگ کی فلم ہے یہ ایموشنز کی فلم ہے but I think اس فلم کا کرکس جو ہے if I may say so is friendship یہ پانچ لوگوں کی جو دوستی اور لوگوں کی بھی but basically these five stand for the friendship and کیا دوستوں کے بیچ میں شیر ہوتا ہے کیا اتار چڑھا ہوتے ہیں کیا پیار ہوتا ہے کیا محبت ہوتی ہے کیا تقرار ہوتا ہے کیا غصہ ہوتا ہے I think یہ پانچ اس کو signify کرتے ہیں میں جب بھی راجو سر کی فلمیں دیکھتا ہوں I'm sure you will agree with me I think سب کے لئے بہت امپورٹن رولز ہوتے ہیں فلم کے اندر and میرا یہ ماننا ہے کہ فلم تبھی اچھی ہوتی جب بہت سارے چارکٹرز ہوں فلم کیا ایک دو لوگ ہوں اور چلتے جا رہے ہیں تو تھوڑا دیر میں میرے جیسے ہنسوم آدمی کو بھی دیکھ کے لوگ بور ہو جاتے ہیں but you know if a film has new characters coming in jumping through and Vikram and Anil مطلب میں میں اتنا دل چاہ رہا ہے میں وہ سین بتا دوں جو انہوں نے کیا ہے they're the funniest scenes in the film I think oh this this sir is یہ بڑا memorable سا moment تھا وہاں پر جو اتنا تیار میں ہوں بی دو و اگر کسی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں ہوں Stikadilly Circus میں ہم تیار ہو کے مجھے کھڑا کرا دیا تھا نیچے یہ پیٹی رکھی تھی اب یہ پیٹی کھول کے سامنے ایسے جو ہاں پر پیسے دے جاتے ہیں ان وہ والا کیریکٹر مجھے بنایا تھا کہ یہاں پر کھڑا کے یہ کیا بولتے ہیں live statue living statue ہاں living statue تو وہ میرا میرا کو کھڑا کیا تھا and within 5-10 minutes camera roll ہو رہا تھا اور پتہ نہیں تھا کسی کو کہ film shoot ہو رہی ہے یہاں پر actually میں پاندس منٹ کے اندھا لوگ وہاں پر سکھے ڈال گئے تھے جہاں actually ہمارے کو در تھا لوگوں کو پتہ سے جائے گا کہ شوٹنگ چل رہی ہے تو تھوڑی پرابلم ہو جائے گی ہم نے actually میں تھوڑی بہت پاؤنس اگھٹے کری لیا نہیں نہیں ہمارے جو producer تھے بہت خوش لندن شیدل اسی سے نکلا ہے اسی سے نکلا ہے صبح ہم یہی کراتے تھے تو اس سے رات کو پیمنٹ کرتے تھے ہوتل کے ایسے ہی کرتے تھے so this is Baman جو teacher ہے film کے اندر Baman sir کا actually لی بڑی ایرنی ہے وہ انگلیش coach ہے انگلیش speaking coach انگلیش teacher ہے ہمارے ان کو تھوڑی سی بھوری انگریزی بولنی ان ایرنی یہ ہے ہم سب کے اندر اپارٹ from ابھی جار I think Baman is the best انگلیش speaking person his knowledge of انگلیش is not limited unlimited so it was very I think difficult for him to do but یہ سین میں تھوڑا prep بھی لگا تھا actually اس سین کے اندر I mean اس سین کے اندر اس کے اندر ایک سین ہے اس کے اندر میں جو ہے اب نیمو برادر بن چکا ہوں Vicky Kaushal کے ساتھ لوگ بلڈ برادرز بنتے ہیں میں نیمو برادر بن چکا ہوں تو ہمارا بہت پریم ہو چکا ہے ایک دو جگہ پہ تو اس نے مجھے فون کر کے بھی بولا کہ ایرہی 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 جلدی شادی کر لی شادی نہیں ہوتی تو میں آپ سے کر لیتا ایسا ہمارا ہے کچھ آپ لوگ دیکھیں اس کو بتا دیں گے پہلے یہی ٹائنگلر لف سٹوری نہیں تھی مجھے تو میں ہی صرف سین کے ساتھ آپ نے Vicky کو بھی میرے لئے سپرائز تھا آپ نے کہا تھا کہ ہم دارو پکے دونوں صبح کلاس میں جا گئے ہیں اور مجھے لگا تھا آپ نشے میں ایسے ہوں گے پھر اچانک میں نے کہا شارٹ سے رو ہو تو آپ نے نمبو نکالا چاٹا اور Vicky کو دے دیا اور اس نے بھی چاٹ دیا ابھی بھی ہم weekly basis پر مل کے ایک نمبو چاٹیں سر یہ جیل ہے ہم نے اتنے کنٹریز دیکھے ان کنٹریز میں مجھے ہمیں انگلیش فلم دیکھتا تھا نا رکھتا کہ جیل ہمارے سے الگ ہوتی ہے سنجو میں تو کافی ہم نے جیلویل دیکھا دی تو کبھی موکا لگے تو وہاں کے جیل میں شوٹ کرنا چاہیے وہ سپنا پورا ہو گیا کمال کا aspiration میں ہی ملاتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ریال جیل تھی وہاں پہ پریزنر بھی تھے اگر یاد ہوگا آپ تو لنج بلک وہاں وہاں جیل رہے تھے وہاں وہاں جیلوی دیر بعد کھڑکی میں سے باہر نکل کے چلاتے تھے میں پہلے رکھا وہ فینس ہیں چلاتے تھے یہ تمہیں یہ ہماری حالت رکھی ہے گرمی کے مارے میں یہ یاد آتا اس کو دیکھ کے 40 دیگری ٹیمپریچر جہاں ہم جائیں اس فن کے کنلی میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہیٹ ویف بیٹھی ہو ہم نے شروع کیا تھا پیک آف سمس مارچ اپریل اپریل میں بھی شروع ہے اپریل میں اپریل میں اپریل میں کیا ہے اپریل میں بھی ہم نے شروع کی ہے راجو سر نے description کہانی کی ابھیجات نے description دیتی تو تھنڈا سا ہے کورا چھایا اور پھر اور ہم لوگ اپریل مارچ اپریل میں میں پیٹنے میں جون کے اندر اور لوگ جنڈے لندن میں ہم تو جنڈے 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 اپنے تو تو وکی کے ساتھ کام کر چکی ہے بتا دی ہر پکچر کے اندر اس کو بیچارے کو ایک دارو والا سین مل جاتا ہے و مانمارزیا میں بھی جب اس کو ایک ڈرنگ سین تا جو اس نے اتنا اچھا کیا تھا وہ بعد میں بتا چرا کہ اچھی میں پی کے اس نے وہ سین کیا میں اسے امپریس ہورہا تھا اچھی اٹھنگ کے پاس کیا بات ہے اس فوتو میں تو ایسا لگ رہا ہے میں کہا رہا ہوں کہ تھوڑی سی میری بھی چھوڑ دی اس نے اس سین بہت خوبصورت کیا سی مجھے ایسا لگ رہا ہے وکی کو اوپر باندیا اس کی بوٹل نیچے لے کے میں اپنا لگا رہا ہوں گا تو بیٹھا رہا ہے اوپر اب کر لے جو کرنا تجھے اتنی شراب پینے اب سر آپ کیا دے رہا ہے یہاں یہ میرا درنکن سین ہے لہالان کی میں بالکل شراب سگریٹ کچھ نہیں پیتا میں بہت ہی میں بہت ہی میں بہت ہی میں بہت ہی میں ماننی رہنا ہی بات میلی میں بہت ہی میں بہت ہی ہم کھوڑا سا ریڈی ہو جاتے ہیں وہ شوق ہوتا نہیں دکھے جاتے ہیں ہمی بہت ہی یہ بہت سویٹ پکچر ہے سر یہ پکچر مجھ کو آپ دے دینا پلیس میں نے گھر میں لگا لوگوں میں یہ دیکھو یار یہ سین کے بارے مداؤ سر یہ تو سر یہ وہ گریویار ہے یہ گریویار ہے سر یہاں ہم نے آپ نے سر دیکھو رومانٹک ہیرو میرے سر تابسی ہے کہ مجھے راجو سر نے ایسا مجھے وہاں رہ کرے ہیں کہ کسی بھیکنگ میں وہ کھوٹکوں کیا وہیٹ کوئی دوسری film دیا تو میں نے کہا مجھے کہ میں کھوٹک میں کھوٹک میں اگروں گا اگر کوئی ہم کھوٹک میں کھوٹک میں پستی میں مجھے کر رومانس کرنے کے لیکن میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا جیسا رومانس قبریستان میں اس کا اس کا اس کا رومانچتروڑیویاروز require Eu ابھیجاد نے کہا کہ میں میں ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گا اور وہ سیکویں کیسے یہ سیکویں اپنے رومانس میں آگیا اور اگر آپ کو یہاں کیا ہے یہ ابھیجات ہے ایک دم اٹھتے ہیں اوہ مائی گاڈ چاروں طرح دیکھتے ہیں ہی اس پلینگ یو بائی دو ہی اس پلینگ می یہ کہاں ہے میں کدھر ہوں اوہو آرام سے چھپکے سے یہاں سے نکلنا بنتا ہے بالکل آواز نہیں کروں گا لیکن یہ کبرستان پور دوں گا لیکن اس اسپریشن آتیا ہی اس پلینگ سے گرہ ہی اس پر کوڑی اس پر کوڑی اور مجھے کہ بکتا ہے ایک مواجہتا ہے وہ ہی اس پر کوڑی مجھے سرمید ہے اس نے کہہ به Ericka اینجا میں نوانوانوانہتو چہر پوڑی لیکن میں جب کند کو انترسیٰ لئے تکہت بری آپ کو انترسی بھی اسے پر ایمید ہے اس پر بچوڑی مور دن نہیں بھی جائرہ جب تک یہ تو بہت بار ہوا ہے لیکن آپ بھی بہت ڈھیٹ تھی واپس آئی گئیں میں گئی نہیں میں گئی نہیں کر کے جاؤں گی پوری شوڈنگ ختم اور یہ والا وہ وقت میں جائے میں نے کہا میں تو ہوں پکچر میں مجھے من نکال کرنا میں ٹھیک ٹا کرتا رہوں گا فکر مد کروں بہت 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 طرح تھیٹ کیا آپ نے سارے ایکٹرز کو یہ میں ایکسپوس کرنا چاہتا ہے سب کو پکچر میں رہنا ہے سب کو در ہے وہاں پہ دیکھ رہا ہوں سب سے کام اور سیریس میں لگ رہا ہوں کیونکہ میرا کوئی چانس نہ نکلنے کا انہیل اور میں ہم دونوں نہیں موسکرا ایشت سے ایشت سے ایشت سے سارے ہم ساتھ میں actually whole team of ڈنکی is here as far as actors are concerned اور بھی ہیں جو نہیں ہیں جو کلاس روم میں تھے جو crux of the film form کرتے ہیں only اس میں Abhijat missing پیچھے ایک دو لوگ ہیں وہ بلکل interested ہی نہیں ہیں کہ کون فوٹو آگے لے ہیں this has been a great experience I hope people also enjoy it as much as we have enjoyed doing this absolutely sir I had the greatest fun actually for me ہمیں سب سے سوچتا ہوں اس میں ہم کو humor چھے دراما چھے سب کچھ چھے اور but I had I should say I had total fun it's a difficult film but I think we all had lots of fun and sir اب آپ بول رہے ہو یہ یہ real life سے ہے I just want to take us to another place کیونکہ یہ factual کہانی ہے اسلی چیزوں پہ بیسٹ ہے emotion wise homecoming پہ بیسٹ ہے اپنے dreams فلفل کرنے کے لیے دیش سے بہار جانا سٹیٹ سے بہار جانا لکالیٹی سے محلے سے گاؤں سے ہم سب لوگوں نے کیا ہے یہ سب emotions کو یہ درشاتی ہے and I just want to show some of the imagery جو زیادہ ہم نے بتانا چاہیں گے کی پیپل جو ٹرائیول کرتے ہیں جیسے یہ کوئی پانی کا حصہ ہوگا اس ڈنگ کی ٹرائیول کے اندر ادھر سے نکل کے جانا and کتنے I think 10 لاکھ لوگ ابھی بھی دنیا بھر کے اندر ایسے پکڑے جاتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں illegally کرتے ہوئے اور کتنے نکلتے ہوں کے تو بہت زیادہ ہوگا انڈیا سے بہت ہے اب تھوڑے طریقے بدل گئے سر ہم لوگ جہاں رہتے ہیں جیسے رہتے ہیں ہم کو یہ کبھی ویزا کا پروبیم لگا نہیں آپ اگر سٹاٹیسٹک دیکھیں تو ویزا تو چھوڑ دیئے انڈیا میں صرف سات پرسنٹ لوگوں کے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ تو کوئی بھی پناہ سکتا ہے پر سف سات پرسنٹ دیش سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم باہر جانے کی سوچتے ہیں پر اس میں سے فرسٹ ورل کنٹری جانے کے لئے جو ویزا لوگ لگوا سکتے ہیں کیونکہ جن کے پاس پیسے ہو education ہو وہ بہت ہی منسکول پوائنٹ zero zero one پرسنٹ میں لوگ لگوا سکتے ہیں تو باقی کو اگر کوئی جانا چاہے اور ان کے پاس یہ نہیں ہیں تو پھر وہ ایسی نکلتے ہیں تو میں نے بھی ایک ایمیج دیکھا تھا جس میں ہزاروں ایسی life jackets life jackets کیونکہ وہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں آگے and then they spend time in that country illegally کہ دوسری country میں جا سکیں and it's very very کئی بار میں کوئی سا لگتا تھا کہ یہ کوئی alien سبجیکت ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا میں سیٹیز لکھ رہا ہوں میں پڑا لکھا ہوں مجھ کو life has been easy میں educated ہوں تو مجھے ویزا مل جاتا ہے ایک انٹیو کے لئے ہم اس کے لئے بھی کہتے ہیں دو گھنٹہ پہلے بلایا چار گھنٹے سوال پوچھے ہیں I think the fact that so many people want to go to if I may call greener pastures or better resource or something اپنے کام کرنے کے لئے تو وہ option نہیں ہوتا ان کے پاس جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہماری film میں ایک جگہ پہ آگیا ہے کہ poor people don't get the right to travel who may need it the most کیونکہ they want to go out and try and work in different places where they get a job I don't want to end this interview on a grim topic but یہ سچائی ہے reality ہے and honest ہے اور یہ factual ہے in a certain sense facts کے اوپر بیس ہے of course اس کو dramatize کیا ہے راجو سر نے ابھیجات نے ہم سب نے بھی اس کو filmik بنا دیا ہے کیونکہ راجو سر کی فلم میں ہمیشہ کومیڈی بھی ہوتی ہے emotion بھی ہوتا ہے اینے کچھ نہ کچھ ایک بات ہوتی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے وہ دیکھیں گے آپ تو سمجھیں گے hopefully انشاءاللہ لیکن ایک کیا بولتے پنجابی میں چل رہ گئی سر میری پکچر اچھی بن گئی آپ نے پکچر میں کاسٹ کر دیا میرے لائیف ڈریم تھا راج کمار ہیرانی کے ساتھ کام کرنا وہ بھی ہو گیا دو جار ٹرائل ٹرائل کے تابسی کو نکالنے کے فیل ہو گئے اس پہ جب میں آیا تھا سر آپ کے پہلی بار میں آفیس پہنچ گیا تھا سر کہ مجھے پکچر میں لے لو اب COVID تو وہاں پہ میں نے پوسٹرز دیکھے تو میر کو ایسے بھی in and as میں کوئی لیتا نہیں ہے میں ایسے دیکھا امیر خان in and as پی کے ایسا تھا وہ منہ بھائی سنجیدت in and as منہ بھائی تو میرا بڑا شوق تھا سر میں آپ کی پکچر کے اندر in and as ہو جاؤں میں ہی بھی کہتا رہ گیا تھا سر نے کہا ہاں شاروک میں تم کو ہماری پکچر کا نام ہے ڈنکی تو میں نے کہا ڈنکی جو بھی ہے دھونکی ڈنکی پھونکی چونکی جو بھی ہے کر لو ابھی تو تو میں نے کر لی لیکن سر وہ in and as نہیں اس کے اندر میں کیونکہ وہ تھوڑا لگتا ہے میری بھی کچھ عزت ہے پبلک کے اندر شاروک خان in and as ڈنکی تو اچھا نہیں لگتا ہے سر بہت کام دن بچے ہیں in and as munna بھائی نہیں ہو سکے in and as نہیں نہیں ہو سکتا پر سر یہ یہ مجھے لگتا اس سے بڑا ہو گیا کیا ہوا کرے سر ٹائدل میں نہیں ہے پر سر ہم نے فلم میں آپ کو ایک آپ کے پورا ایک گانہ پنایا ہے وہ ہے only for me only for you and only about me only about you our qualities good looks اب میں بولتا نہیں ہوں سر آپ کو ابھی ابھی freshly cut ویقی ٹھیک ڈانی موسیقی او ایسا ویسا عشق نہیں یہ عشق ہے رانجے والا یہ جپ رہا ہے جکتے سو تہیر نام کی مالا وہ کبھی ہوا نہ نہ ہی ہوگا عشقی اس کے جیسا چاہے خود مر جائے اس کا عشق رہے گا زندہ ان جو باند لوگے دل تو یہ جان دے گا جو بھی آر لے گا پنگا پٹے چھاڑ دے گا مجھے میرے دیش میں کوئی خطرہ نہیں ہے میرے جیسا ہے میرا ہے میں یہاں رہنے کے لئے اپنے دیش کو گالی نہیں کھوں گا چھہندر مجھے سر میری لائف تو من گئی مجھے تو آپ کو شئی نہیں آپ لوگ دیکھ لو پلیز راجو سر تابسی وکرم انیل یہاں پر نہیں ہے باومن صاحب ابھی جات جتنے بھی لوگ اس فیلم کے ساتھ جوڑے میں ہیں thank you very much sir for giving me an opportunity as always as an audience more than the actor in your film I look forward to danki I'm sure تابسی also feels the same my family is looking forward to seeing your film more than my film ان کو ہے کہ آپ کی پچھر no no I've had total joy and since we're talking about this kind of a song I have to say you know many heroes wouldn't want like to do a film with so many actors where they are you know one amongst them سب کو لگتا کہ بس فیلم میں میں ہی میں ہونا چاہیے سو شروک I have to give it to you that you've been such a sport that فیلم کے اندر میں ہی میں نہیں ہوں نہیں یہ تاتا تھا بولے گی یہ نے کارت دیا ہے آپ ہی آپ ہو sir آپ ہی آپ ہو دکانے بھی دھیرا ہے پر سر یہ گانا دیکھے انہوں نے باہ کی سین کارت لیا آپ کے میرا گھرہ مطلب ہے کہ ایک بھی سین دوسرے کو جاتا ہے تو بلتا ہے یہ میں کرنوں اب یہ شوق ہے سپرائز کے بعد اب آپ دیکھ لو ٹھیک ہے سر یہ اب باتشیت ہم ختم کریں گے یہ میں دیکھوں گا 21st دیسمبر کو میں تو جا رہا ہوں تھی ایر میں 1st day 1st show 1st ticket لے کر کہ میں ہوں کی نہیں ہوں اور ہماری یہی آپ سے الٹجا ہے کہ آپ ہی جا کے دیکھ لو کہ میں ہوں کی نہیں ہوں but 21st دیسمبر کو دھنکی ریلیز ہو رہی ہے hope for ہی میں اس میں ہوں اور اگر میں نہیں ہوں تو مجھے فون کر کے پتا میں نے فوزات عریف کردی راجوسر کیا کہ مجھے پکٹر میں سے نکال دیا but thank you so much everybody god bless you and thank you for listening to us and being part of this show thank you